اسطحے پر سطحے کی جیت اور دورا چار پر شور کی وجہ کے روپ میں منائے جانے والے وجہ دشمی کے پرو کو لے کر لخنو میں تیاریاں لگ بھگ لگ بھگ مکمل ہو چلی ہیں ہم جہاں موجود ہیں وہ راملیلا میدان ہے لخنو کا جہاں بڑے لمبے عرصے سے راملیلا یہی پر ہوتی ہے اور مکھ کارکرم یہی پر ہوتا ہے سامنے منچ پوری طرح تیار ہو چکا ہے جہاں راملیلا کا منچن کیا جائے گا آخری ڈریس رہیرسل کرل دیڑ شام ہوئی تھی اور آج بھی یہاں پر جو کلاکار ہیں آج پورا وقت لیں گے اور سٹیج میں انٹری اور ایکزٹ کیسے ہوتی ان ساری پلاننگز کو کیا جاتا ہے ساتھی ساتھ یہاں پر شری رام کی جو پرتما ہے اس کی صاف صفائی اور رخ رخاؤ کو لے کر بھی پورا انتظام کیا جا رہا ہے اور آج صبح سے ہی لوگ یہاں پر پھول مالا لے کر پہنچ رہے ہیں پوجہ ارچنا کرنے کے لیے بھی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی صاف صفائی کی جا رہی ہے اسی طرح راون کے پتلے کو لے کر جو سب سے مکھی آکرشن ہوتا ہے لوگ پریواروں کے ساتھ اور بڑی تعداد میں جیسے یہاں پر بھی انتظام آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے سارے لوگ یہاں پر بیٹھ پائیں گے یہ پورا جگہ دیر شام آپ کو پوری بھری ہوئی دکھے گی اور اوپر سے لے کے نیچے تک باہر بھی بلکی یہاں پر اسی طرح لوگ ہر سال اس راملیلہ کو دیکھنے آتے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ لخنو میں جہاں پر یہ راملیلہ ہے گنگا جمونی تہذیب کے چلتے یہاں پر بھی سیدھی تصویر دیکھتی ہے کہ ٹھیک بغل میں عیدگاہ ہے جہاں لوگ عید کی نماز ادا کرتے ہیں اور روڈ کے جیسے ہی اس پار آپ آئیں گے وہاں آپ کو یہ راملیلہ میدان دیکھے گا راملہ جو سب سے بڑا اکرشن ہے بچوں کے لیے پریوار کے لوگوں کے لیے اس کے پتلے کی بھی تیاریاں پوری طرح مکمل ہو چکی ہیں اور جہاں ہم آپ کو لے کے آ رہے ہیں یہ اندر راملہ کو لگ بھگ لگ بھگ تیار کر لیا گیا ہے اور جو کلاکار ہیں وہ باقاعدہ یہاں پر ہی رکے ہوئے ہیں جنہوں نے اس راملہ کو تیار کیا ہے بانس کی کھپچیوں میں باقاعدہ پیپر لپیٹ کر اور پھر اسے ایک الگ طریقے کا اکار دیا ہے اب ہم آپ کو دکھانے آئے ہیں راملیلہ کے مکھاکرشن راون کے پتلے کو جو سب سے مکھاکرشن رہتا ہے پریواروں کے لیے بچوں کے لیے نوجوانوں کے لیے بھی جس کو جلتا دیکھ لوگ بڑی خوشیاں مناتے ہیں اور ایک طرح کا سمبولک یہ اس طرح سے بھی مانا جاتا ہے کہ کس طرح اس وقت شریر رام نے وط کیا ہوگا راون کا اسی طرح اس پتلے کو جلا کر دوبارہ اس بات کو یاد کیا جاتا ہے کیسے اسطے ختم ہوا تھا اسطے کے سامنے اور یہ پتلہ جو ہے یہ لگ بھگ لگ بھگ تیار ہو چکا ہے دیکھیں بانس کی خپچیوں میں یہ پیپر لپٹا رکھا ہے اور اسی طرح جو راون کے دس سر ہوتا ہے دیکھیں یہاں پر ہم کوشش کریں گے بھائی صاحب جب جب اس کو ادھر کریے یہ دیکھیں یہ دس سر پورے تیار ہیں راون کے سر کے اوپر جو الگ سے مکٹ ہوتا ہے وہ ساری چیزیں وہ سب کچھ لگ بھگ لگ بھگ تیار ہے آپ کو کہا جائے تو اپنی بھالچال کی بھاشا میں یہ بس اسیمبلنگ بچی ہے یہ پوری طرح تیار ہو چکا ہے راون کے نیچے کا حصہ اوپر کا حصہ سر اور دھڑ ہاتھ دونوں اور باقی چیزیں اور ابھی کچھ دیر بعد جو کلاکار ہیں وہ ان کو یہاں سے لے جا کر اسیمبل کر کے کیونکہ ہائٹ بہت زیادہ دیکھیں آپ ہائٹ بہت زیادہ ہو جائے دیکھیں کتنے فٹکا ہو جائے دھڑ ہے یہ باقی پورشن وہاں رکھا ہے لہذا اس کو یہاں پر رکھا گیا ہے سرکشا کے لحاظ سے بھی موسم تھوڑا بدل رہا ہے ٹھنڈ ہو رہی ہے تو کہیں اوز کی وجہ سے ایسا کچھ نہ ہو کہ یہ جلے نہ ٹھیک سے اور شام کو ہی منچن کے بعد جب رام لیلا میں وہ سین آتا ہے کہ شری رام راون کا وط کرتے ہیں اور اسی وقت اس سے بھی جلائے جاتا ہے جس کو دیکھنے لوگ بڑی دور دور سے آتے ہیں یہاں پر اور اس کی ہائٹ کی وجہ سے ہی اندر رکھا گیا ہے شام کو اسے اسیمبل کر کے بہار گراؤنڈ ایریا میں رکھا جائے گا اور پھر رام لیلا کے منچن کے بعد اس کا دہن ہوگا جس کی تیاریاں یہاں لخنوں میں اور جیسے پورے دیش میں منا جا رہا ہے وجہ دشمی کا پر لگ بھگ لگ بھگ پوری ہو چکی ہیں کیامرامین دیپک کے ساتھ ابھی شیق سنگھ انڈیا نیوز لخنوں